نمشکال دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے تو دوستوں کدار ناچ یاترہ کو لے کر بھولے ناچ کے بھکتوں کے مند میں بہت زیادہ اتصاہ ہے اور کافی بھکت جو ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کافی سمجھ سے کر رہے ہیں تو دوستوں میں آج ایک خوشی خبر آپ کے بیچ میں لے کر آیا ہوں ساتھ ہی سائٹ میں کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ان چینجیز کے بارے میں جانکاری ہو تو دوستوں جیسے ہی ہم سائٹ اوپن کرتے ہیں سائٹ ہے بدرینات-کدارنات.gov.in جیسے ہم سائٹ اوپن کریں گے تو فرسٹ پیج آتا ہے کلک ہیئر فور ریجسٹریشن تو جیسے ہی ہم ہیئر پر کلک کرتے تھے پہلے آتا تھا کلائنٹ انفورمیشن کا پیج اوپن ہوتا تھا لیکن اب جو ہے اب سیدھا سیٹس اس میں پہلے شو ہو رہی ہیں ساتھ ہی دوستوں اس میں نئی اپ ڈیٹ یہ کیا گیا ہے کہ جس دن کے ای پاس کی ریجسٹریشن ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اس دن کے آگے اس دیٹ کے آگے آپ کو نوٹ اوپن یٹ شو ہوگا تو دوستوں جیسے ہی ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اپنا کونٹیو کریں گے تب ویری نیچ پیج اوپن ہوگا ہماری انفورمیشن والا جس میں ہمیں ایڈریس اور اپنی ڈیٹیل فیل کرنی ہوتی ہے اس میں بھی ایک نئی اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ اس میں ایک نیا کولم ایڈ ہو گیا ہے جس میں ہمیں اپ لوڈ کرنا ہوگا اپنا ہوتل بوکنگ سلپ جی ہاں دوستو جس ہوتل میں ہم وہاں ٹھہرنے لگ رہے ہیں اس کا ہمیں بوکنگ پہلے سے ہی کرنی ہوگی تو ہمیں ہوتل بوکنگ سلپ وہاں پر اپ لوڈ کرنی ہوگی یا پھر ساتھ ہی آپ ہیلی کوپٹر اگر آپ ہیلی پیڈ سیوہ یوز کر رہے ہیں تو آپ ہیلی پیڈ ریسپ بھی اس میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے پہلے یاتریوں نے ریجسٹریشن کے وقت ویکسینیشن میں اپنا آدھار کارڈ بھی ڈالا تو ان کا ریجسٹر ہو گیا تھا بٹ ابھی جو ہے آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں رکھتا ہے تو کرپیا دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں کہ ایسا آپ کچھ بھی نہ کریں میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی طرح ہے کہ کوئی بھی لفڑے میں پڑیں تو دوستو میں آپ کو خوشکبری بھی دینا چاہوں گا جیسے کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ سرکار نے یاترہ کے لیے پرتی دن آٹھ سو ویکتیوں کی آٹھ سو یاتریوں کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے صرف آٹھ سو ویکتی ہی اپنے ایفتاس ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ دیلی جو ہے دوستو تین سو صرف اتنے ہی یاتری یاترہ کر رہے ہیں اور باقی کے ایپاس جو ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں تو جتنے یاتری وہاں پر ایپاس کے ساتھ ہوں گے ان کو تو یاترہ کے لیے نموتی دی ہی جائے گی ساتھ ہی سرکار نے یہ رینے بھی لیا ہے کہ موجودہ وہاں جتنے بھی یاتری اور بھی ہوں گے جن کے پاس ایپاس نہیں بھی ہوں وہ بھی یاترہ کر پائیں گے پر ابھی کے لیے کےول آٹھ سو یاتریوں کو ہی آکے جانے کی انومتی دی جائے گی جیسا کہ سرکار دوارہ لیمیٹ تیع کری گئی ہے یہ سب وہاں موجودہ ایش ڈی ایم کی انومتی کے دوارہ ہی کیا جائے گا موجودہ یاتریوں کے ساتھ کے ساتھ ہی ایپاس بنوائے جائیں گے اور ساتھ ہی انہیں یاترہ پر بھیج دیا جائے گا اور دوستو ساتھ ہی ایک خوش خبری یہ بھی ہے کہ ہیلیکوپٹر سرپیس جو کی ایک اپتوبر سے شروع ہو رہی ہے اس کے لیے ایپاس کا آویدن پرسوں سے یاتری کر سکیں گے جی ہاں تو پرسوں سے ہیلیکوپٹر سرپیس کی ایپاس کی ریجسٹریشن اوپن ہو جائے گی تو یہ جانکاری بھی ان کے لیے بہت ہی مہتب پون ہے جو یاتری ہیلیکوپٹر سرپیسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہیلیکوپٹر سے یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی لیٹیسٹ اپڈیٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں مجھے سبسکرائب کر کے جس سے کہ میرے من میں بھی آپ کے سامنے لیٹیسٹ اپڈیٹس لانے کا اتصاہ بنا رہے اگر کسی کے من میں کسی بھی پرکار کا کوئی پرشن ہے تو وہ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتا ہے میں آپ کے سبی پرشنوں کا اچھے سے آسان اتر دوں گا دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ جائے بھولے نات